اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پنگے شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کہ کیا جسس قاضی فائزیسہ کے ساتھ بھی جسس عمرتہ بندیال والا کام ہونے جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے لانے اور ان کے درمیان ایک پھڑا کروانے کے لیے یوں لگ رہا ہے کہ سامان پیدا کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی شخصیت کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے اور یہ بہت مناخیز بھی ہے کیونکہ جسس قاضی فائزیسہ جب سے آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج کے دن تک بہت کچھ ہوا ہے بہت سے خدشات بھی ہیں اور لوگ بہت کینلی ابزرب کر رہے ہیں اس پوری سیچویشن اور سینیریو کو کہ اس سیچویشن سے کیسے ڈیل کیا جائے اور جسس قاضی فائزیسہ کیا کریں گے مختلف پوسیبیلٹیز پر ہر پارٹی ہر سٹیک ہولڈر کام بھی کر رہا ہے اور مختلف پوسیبیلٹیز پر باتچیت بھی ہو رہی ہے اب ناظرین اکرام جسس قاضی فائزیسہ کو ہوشیار رہنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے اور ایک پیغام بھی انہیں دیا گیا ہے کہ آپ کو سیاستدانوں سے عدلیہ سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑوایا جائے گا یہ سب کچھ کیا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں جسس قاضی فائزیسہ کو اب پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے لیکن دوسری سائیڈ جو ہے کیا اس کے لیے قاضی صاحب کے پاس کچھ سرپرائزیز ہیں جسس بندیال کے ساتھ تو جاتے جاتے جو ہوا وہ پاکستان کے کسی چیف جسس کے ساتھ نہیں ہوا کہ ان کے عدالتی فیصلوں کا تمسخور اڑایا جائے مزاک اڑایا جائے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسس کے پھر یہ بھی کہتے تھے کہ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل پہ کر لیں فیصلہ ہم نے کون سا ماننا ہے اور ہنس پڑھتے تھے آئین اور قانون کو پیچھے رکھ دیا تھا سوال یہ بھی ہے کہ تیرہ مہینوں کے لیے پاکستان کے چیف جسس رہنے والے قاضی فائزیسہ کیا ان کے ساتھ ابتدا میں ہی ایسا ہونے والا ہے کیا وہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس پر ان کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر پلیٹیکل ہیپننگز بھی دیکھ لیتے ہیں ناظرین اکرام مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو کہ آپ پر اور مجھ پر حکومت کرنے کے بعد لندن چلے گئے وہاں پر ایک مہینہ قیام کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ مریم نواز 21 ستمبر کی صبح لندن جائیں گی ان کی روانگی کا امکان ہے اور مریم نواز اپنی بیٹی کے داخلے کے لیے لندن جا رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے مریم نواز اپنے والد سے وطن واپسی کے استقبال سے متعلق مشاورت کریں گے مریم نواز لندن میں پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گی نون لیگ کے پارٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے بعد وہ وطن واپس آ جائیں گی اب ان کے والد 31 ستمبر کو واپس آتے ہیں یا نہیں مریم نواز جا رہی ہیں تو کیا وہ بھی واپس آتی ہیں یا نہیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا دوسری جانب آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی میں ایک جانب زرداری کا بیانیہ جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو کا بیانیہ ہے باپ بیٹا ہامنے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی سٹیٹمنٹس الیکشنز کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ایون بلاول کو پبلیکلی آ کر کہنا پڑا کہ زرداری صاحب کے فیصلوں کا گھر میں میں پابند ہوں پارٹی میں نہیں اور زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے جبکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پارٹی کی سی ای سی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی بات ہے زرداری صاحب طاقتور حلقوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنا چاہ رہے ہیں جبکہ بلاول صاحب کھل کے کھیلنا چاہ رہے ہیں ویسے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہیں یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو نہیں کہیں یہ نواز شریف سے سیکھ تو نہیں لیا کہ بڑا بھائی گوڈ کاپ جبکہ چھوٹا بھائی بیڈ کاپ بن جائے ایک اسٹیبلشمنٹ پر کیچڑ اچھا لے دوسرا ان سے جا کے بوٹ پالش کرے اور کہے کہ میں سمجھا لیتا ہوں میں یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں کیا یہ پریشر بیلڈنگ ٹیکٹکس تو نہیں ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے بروقت انتخابات کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی پر اتفاق کے رائے کیا ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں بروقت الیکشن کے معاملے پر طویل غور ہوا اور سی ای سی نے بلاول بھٹو کی پالیسی سے اتفاق کیا سی ای سی میں آصف زرداری اور ان کے سابزادے بلاول بھٹو کی پالیسی پر مشاورت کی گئی بات سینئر عراقین کی تجویز تھی کہ آصف زرداری کی مفاہمتی پالیسی لے کر چلی جائے آصف زرداری معیشت کو بچانے کی پالیسی اپنانے کے خواہ تھے تاہم سی ای سی کے اخصریت نے الیکشن پر آصف زرداری کے موقف کی مخالفت کی پیپلز پارٹی زرائے نے کہا کہ سی ای سی کی اخصریت نے بلاول بھٹو کی پالیسی کی حمایت کی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی بروقت الیکشن کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی عراقین کا موقف تھا کہ عام انتخابات میں تاخیر قبول نہ کی جائے اور پیپلز پارٹی کی عادت بروقت الیکشن سے متعلق جارہانہ موقف اپنائے عراقین کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں تاخیر کا بھرپور خمیازہ بھگتنا پڑے گا ملک اور جمہوریت الیکشن میں تاخیر کی متحمل نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی بروقت الیکشن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے کیونکہ عام آدمی کے حالات کے ذمہ دار نون لیگ کو قرار دیا جا رہا ہے اور الیکشن میں سابقہ حکومتی کارکردگی کا نزلہ بھی نون لیگ پر گرے گا پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے اب یہاں پر لوگ کھل کر بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے سابق جو رہ نماء ہیں خرشید شاہ انہوں نے بلاول بھٹو کے مقابلے میں آصف زرداری کے موقف کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے بلاول بھٹو کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمن کے ہاتھ کھول دیا جائیں تو ہم اسی کی دہائی میں واپس چلے جائیں انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کا موقف اچھا ہے وہ نون لیگ سے لڑنا نہیں چاہتے تو یہ سیاستیں چال لی ہیں ویسے ساری قوم کی توجہ نئے چیف جسس پر ہے لیکن یہ ڈیویلپمنٹ ضروری تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اندر کھاتے چل کیا رہا ہے میں کوئی زیادہ ٹرسٹ ان پر نہیں کر رہا جیسا کہ میں نے بتایا کہ کہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو نہیں ہیں نواز شریف کا بھی ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بڑائے فروخت تھا جیسے ہی انہیں ڈیل ملی انہوں نے وہ بیانیاں بیچ کے اپنے ہاتھ میں پالش پکڑی بلکہ وہی بات ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ تو ان کا یہی حال ہے اب یہ ثابت کر رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو بنا کے بعد میں انہیں منع کیا گیا جس پر نواز شریف اچھے خاصے ٹھنڈے ہوئے طاقتوروں نے کچھ پیغامات بھیجے کہ باجوا اور فیض کے جو آپ مطالبات کر رہے ہیں آل دو نواز شریف دوبارہ بھی مطالبات کر رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ انہیں سزائیں دی جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشر بیلڈنگ ٹیکٹکس ہوں ناظرین اکرام جسس قاضی فائزی سا جب سے آئے ہیں ظاہر ہے سب ان سے اپنی اپنی ایکسپیکٹیشنز لگائے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشنز بڑی دلچسپ ہیں نونلی کی ایکسپیکٹیشنز اور پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز کا ڈیفرنس ہی پارٹی پولیسی کو واضح کر دیتا ہے نونلی کہتی ہے کہ میاں صاحب کو آپ اینہ رو دیں یہ دیں فلان دیں جبکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا موقع دیکھیں کہیں پہ عمران خان کا نام نہیں ہے صرف ایک بات کہی گئی ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے آئین اور قانون کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہے اس کی بحالی کے لیے آپ اقدامات کریں اچھا جسٹس قاضی فائزی صاحب جنرل فیض حمید کے حوالے سے فیض آباد دھرنے کا کیس اس کے بعد پھر جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوا عمران خان کی تصدیق کے باجوہ صاحب کی طرف سے قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ ان کے مسائل ہیں تو ہم نے وہ فارورڈ کر دیا ریفرنس تاکہ ان پر تحقیقات ہو سکیں اگرچہ پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا چاہیے تھا اور خود ڈی سیئن لینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی عمران خان نے سکور سیٹل کیا اور یہ مانا اور یہ بڑے شخص کی نشانی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اب یہاں پر میں انسار عباسی کو سن رہا تھا انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ دیا انہوں نے کہا کہ فوج عدلیہ اور سیاستدانوں سے لڑانے کی قاضی فائزی صاحب کو خواہش ہے بہت سے لوگ اپنی خواہش کو خبر بنا رہے ہیں قاضی صاحب کو ہوشیار رہنا ہوگا انہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا انہیں بہت دیکھ بھال کر چیزیں لے کر چلنی ہوں گی ورنہ معاملات ان کے حق میں نہیں ہوں گے اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے ایک سینئر ایڈوکیٹ اور رکن ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اختر حسین ان کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر کاٹی اس کے اندراج پر پاکستان بار کانسل کی مضمت بھی آئی اب آج تین بجے سپریم کورٹ میں ایک میٹنگ ہے اس میں سپریم کورٹ کی کاروائیوں کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار سپریم کورٹ بار ایک الیکٹڈ بارڈی ہے اس کے ساتھ چیف جسس قاضی فائزیسا نے میٹنگ کرنی ہے اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ مسٹر حارون الرشید جو کہ وائس چیئرمین ہے اور مسٹر حسن رضا پاشا چیئرمین ایگزیکٹیو کمیٹی آف پاکستان بار کانسل انہوں نے سٹرونگلی کنڈیم کیا ہے جو حقائق سے منافی ایف آئی آر سٹی پولیس سٹیشن راول پنڈی میں مسٹر اختر حسین سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فارمر وائس چیئرمین اور سٹنگ میمبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بار کانسل انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بار کانسل کے جو سابقہ وائس چیئرمین اور موجودہ سٹنگ میمبر ہیں جوڈیشل آف پاکستان آف پاکستان کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور ان کے خلاف اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف ریلی اور اتجاج کے اندر شرکت کی اگرچہ انہوں نے پورامن اتجاج کے اندر شرکت کی جو مہنگائی کے خلاف تھا جس نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دیا ہے ہر شخص کو آئین اجازت دیتا ہے اس لئے اب نہ صرف اس ایف آئی آر کو ختم کیا جائے بلکہ اس افسر کے خلاف کاروائی بھی کی جائے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے ناظرین اکرام میں سمجھتا ہوں یہ ایک واضح اور کلیر میسج ہے کاضی فائزیسہ کے لئے بھی یہ ایک امتحان ہے کہ پاکستان بار کانسل کے سٹنگ میمبر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب اس میں سپریم کورٹ کیا کردار ادا کرتی ہے یہ بظاہر آپ کو بڑی چیز نہ بھی لگ رہی ہو لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابتدا میں کاضی فائزیسہ کے لئے ایک ویک اپ کال ہیں کاضی فائزیسہ کے لئے یہ ایک میسج کا درجہ رکھتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات ہوتے کیا ہیں انصار اباسی جو طاقتوروں کے بھی بڑے قریب ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نئے چیف جسس پاس ہوں گے یا فیل انہیں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا ہوشیار رہنا ہوگا اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ لڑائی کو آوائیڈ کرنا ہوگا اس سے ایک چیز واضح ہے کہ اس کے امکانات ضرور ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ادارہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے سب اپنا کام کریں سب ادارے پاکستان کے لئے ضروری ہیں سب اپنا اچھے طریقے سے کام کریں گے تو ہمارا پاکستان ترقی کرے گا ہم تو اچھے کی امید ہی رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے امید رکھی لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہوا اس دفعہ امید ہے کہ چیزیں بہتر انداز میں چلیں گی لیکن کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو حالات کو یکثر تبدیل کر دیتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا